ویلکم ٹو مائی چینل ڈاکٹر شزاد افیشل السلام علیکم دوستو اکثر ہم سب کنفیوز ہوتے ہیں کہ صبح ناشتے میں کیا لینا چاہیے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ امیزنگ ہیلتھی اور ایزی بریک فاسٹ آپشنز کی جو آپ کو دن بار ایکٹو اور انیرجیٹک رکھیں گے دوستو جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہماری بارڈی انرجی یوز کرتی ہے اور صبح ہمیں انرجی لیول کو ری فیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک صبح کا ناشتہ آپ کا میٹوولیزم بوسٹ کرتا ہے آپ کو فوکس رکھتا ہے اور پورا دن انرجی دیتا ہے اور ہاں ناشتہ کرنے سے پہلے ایک گلاس پانی ضرور پیئیں تاکہ آپ کا ڈائیجیسٹو فریش اور ٹوکسن فلاش ہو جائے ایک اچھا ناشتہ تین اسینشل کمپوننٹس پر فوکس کرتا ہے نمبر ایک پروٹین نمبر دو کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس نمبر تین فائبر تو سب سے پہلے پروٹین کی بات کرتے ہیں یہ آپ کے مسلز کو سٹرونگ کرتا ہے اور آپ کو لمبے وقت تک فل رکھتا ہے پروٹین کے لیے آپ ایگز پنیر یوگرٹ یا ناٹس لے سکتے ہیں اور پھر آتی ہے کمپلیکس کاربز جو آپ کو انرجی دیتی ہے اس میں اوٹس، ہالویٹ بریڈ، ملٹی گرین روٹی یا پھر فروٹس بہت اچھے اپشن ثابت ہو سکتے ہیں اور تیسرا کمپوننٹ ہے فائبر فائبر آپ کا ڈائیجیسٹو امپروو کرتا ہے فائبر کے لیے آپ فریش فروٹس، ویجیٹیبلز اور سیڈز کو اپنے ناشتے میں شامل کر سکتے ہیں تو دوستو اب کچھ کوئک اور ہیلتھی بریگ فاسٹ آئیڈیاز کے بارے میں بات کر لیں جو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں جو آپ کو پورا دن فریش رکھیں گے اوٹس کو پانی یا دودھ میں ابال لیں اور اوپر سے بناناز، بیریز اور آلمنڈز ڈال دیں یہ ایک پرفیکٹ کمبینیشن بن جائے گا فائبر پروٹین اور کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس کا سیکنڈ بریگ فاسٹ ہے ایگز اور ویگی اوملیٹ کا ایگز اور چوپڈ ویگیز کو مکس کر کے ایک ٹیسٹی آملیٹ بنا لیں پالک، ٹوماتوز اور اونینز اس کے لیے بیسٹ اوپشنز ہے ہمارا تیسرا بریگ فاسٹ ہے جو کہ ایک کوئک سموتھی ہے اس کے لیے آپ نے بناناز، یوگرٹ، سپینٹ اور بیریز کو بلینڈ کر سکتے ہیں اوپر سے گرینولا اور سیڈز ڈال کر اسے اور بھی ہیلتھی بنا سکتے ہیں صبح ناشتے میں اکثر ہم گلتیاں کرتے ہیں جن سے ہمیں آوائڈ کرنا چاہیے جیسا کہ شوگری سیریلز یہ شارٹ ٹرم انرجی دیتے ہیں لیکن آپ جلدی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں صبح کا ناشتہ سکپ کرنا بھی آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت نقصاندے ہو سکتا ہے یہ آپ کا میٹابولیزم سلو کر دیتا ہے اور آپ کو دن بار تھکاوٹ فیل ہوتی ہے اور جنک فوڈ سے آوائڈ کرنا چاہیے جیسا کہ چپس، پیٹریز یا شوگری ڈرنک اس سے بچیں یہ صرف کیلریز دیتی ہیں، نیوٹرینٹس نہیں یاد رکھیں ایک بیلنس ناشتہ آپ کو نہ صرف انرجی دے گا بلکہ آپ کے فوکس اور موڈ کو بھی بہتر بنا دے گا ناشتہ کبھی سکپ مت کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ صبح ناشتے میں کیا لینا پسند کرتے ہیں تو دوستو یہ تھے کچھ ہیلتھی اور ایزی آئیڈیاز جو آپ اپنے صبح کے ناشتے میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں نئے دوست چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ